جس دن کا انتظار تھا وہ دن آ ہی گیا کس کس نے کوشش نہیں کی تھی ہم دونوں کو جدا کرنے کی تمہیں اور مبشر کو دنیا کی کوئی طاقت جدا نہیں کر سکتی مبشر مجھے گفت تو دیں تمہارے لیے میری جان ڈائیمڈ کی رنگ بنوائی ہے یہ ہمارے قاندان کی پہلی بہو ہے جسے مو دکھائی میں ڈائیمڈ کی رنگ پڑی ہے ماشاءاللہ جیسے سوچا تھا ویسے ہی پائیں گے میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اتنا خوبصورت چہرہ مبشر کے نصیبوں میں میں ساری زندگی کوشش کروں گا کہ تمہیں کبھی کوئی پریشانی نہ آئے مبشر جی میری جان مجھے صرف آپ کا ساتھ چاہیے اگر آپ میرے ساتھ ہے نا تو میں روکی سوکی کھا کے بھی گزارہ کر لوں گی اور ساری دنیا سے ٹکرا جاؤں گی میری جان ابھی وقت نہیں ہے ایسی بات دے کرنے کا مبشر مبشر جی ہر عورت کا خواب ہوتا ہے کہ اس کے بچے ہوں اور میں چاہتی ہوں ہمارے دو بچے ہوں نہیں بیگم بچوں کی طرف سے میرا ہاتھ نہ ڈاکڑا رش پا دوں گا رش میں نے نا شہارے دلوا کے دود بنوایا آپ کے لئے پی لیں کون ہاں بچہ پتلا باہر آجانا آیا بو جی جانو آپ کپڑے چینج کرو میں بوژی کی بات سن کے آیا ٹھیک ہے میں بچھے جلتی آیا وہ بچھر پتر ہے ہاں جی بوژی تیرا بیاں ہونا نہیں تھی ہے گا اچھا جی بیالے نہیں تھی مانگ دے اچھا جی تیری ماں دیتے میری کوشنال ترہ بیاں ہویا با اچھا جی جاؤ ہنگوز ملہ کرو جا کے یہ دسنا ہے بجی سنجھو جا ہاں جی جان جان کیا کرے آپ کے ابو جی چینج سے بیٹنے ہی نہیں دے رہے بار بار دروازہ کھٹکائی جا رہے ہیں آپ نہیں آئیں گے میں نے سمجھا دیا ہے ایک منٹ آیا جا ہاں جی ابو جی ہاں جی امی کی کیا بات ہے بار بار دروازہ کھٹکا رہے ہیں آپ کو پتہ ہے آج میں نہیں سوہاگ رہا تھا اتنی مشکل سے یہ دن آیا ہے بولو کہا باتا ہے بجی تری امی کچھ کہنا ہے چی امی جی بولیں مبشر پتر میں تیر نیک بھو ضروری گل کرنی سی آج تیری سوہاگ رہا تھے انو کھیچ کے رکھیں یہ تھی تھلے نہ لگ جائیں کھوڑی بڑی شیارے امی جی میں نہیں لگتا آپ لوگ جا کر سو جائیں پلیس تین بچ گئے ہیں رات کے ٹھیک پتہ رہا میں آ گیا مبشر یہ کیا تماشا لگایا ہوئے تمہارے امی ابو نے بار بار دروازہ کھٹکٹ آ رہے ہیں اگر اب بھی انہوں نے دروازہ کھٹکٹ آیا ہے نا تو میں سو جاؤں گی اور آپ نے مجھ پہ گلہ نہیں کرنا ہے نہیں نہیں میری جان یہ رات بار بار نہیں آئے گی اپنا موڈ فریش رکھو ویسے بھی انہیں سمجھا دیا ہے کہ اب دروازہ نہ کھٹکٹ آ امی جی امی جی امی جی بولے کیا بات ہے ابو جی وہ اچھا پتر ہے تو نکا جیا سکا میں تنو پالیا پوسیا وٹا کیتا ہونکترا بیا کیتا یہ کریاں پر جن دن سیپا نہ لاؤ دیا پتے ابو جی امی جی آپ لوگوں نے وہ گڑی آنے ہی نہیں دی یار ابو جی مجھے ایک بات بتائیں آپ نے میرے اوپر کوئی آسان کی ہے مجھے پال کے پوس کے جوان کر کے شاکی کر کے یار ساری دنیا کے ماں باپ کرتے ہیں ساڑھے تین بج گئے ہیں رات کے میری سوائے رات کا بیڑا فرک کر دیا ہے یہ نہیں تنویوں کو انشاء تھی مجھے پتے ہیں رات کا بیڑا فرک کر دیا ہے موسیقی